تاریخ کی بات کی جائے عرب اور ترکین کے درمیان ان کے ماضی کی اگر بات کی جائے ہمیشہ جنگیں ہوتی رہی ہیں ویسے ہی عرب اور ایران کی جو تاریخ ہے وہ بھی ایسی رہی ہے یعنی اس بلوک پہ بھی تمام جو مسلم مالک ہیں ان کا اتفاق نہیں ہو سکتا جو ایک خواب ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کے پاس بانی کے لیے وہ شاید کبھی بھی شرمندہ تعبیر ہو ہی نہ سکے مشکل لگتا ہے جیسے میں نے آپ سے ارس کیا کہ سیاست میں اور عقیدے میں فرق ہوتا ہے اور آپ نے اچھی مثالیں دیکھیں تاریخی طور پر ایک سے زیادہ خلافتیں بھی رہی ہیں پہلے آپ کو پتا ہے فاطمی خلافت ہوتی تھی جس کا کاہرہ میں مرکز تھا اور عباسی خلافت ہوتی تھی جو سینٹرل ایشیا میں تھی بعد میں عراق میں چلی گئی اور آپس میں ان کا خدا واسطہ کا بیر تھا اس کے بعد جو ہے وہ عثمانی خلافت جو تھی وہ ترکی میں تھی تو اس کے بعد جو ایران کی ایمپائر تھی جو ایرانی سلطنت تھی ان کے ساتھ ان کا مسلسل جگڑا چلتا رہتا تھا آچھا پھر عرب جو ہیں وہ ترکوں کے ساتھ تھے لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد عربوں نے بغاوت کر دی کہ ہمیں ترکوں سے الگ ہونا ہے ہمیں عثمانی سلطنت میں ساتھ نہیں رہنا وہ الگ ہوئے لیکن الگ ہوتے ہیں پھر وہ گوروں کی غلامی میں چلے گئے تو آپ پگلہ دیش کو دیکھ لیجئے پاکستان کا حصہ تھا لیکن پاکستان کے ساتھ جنگ کر کے الگ ہوا تو جو لوگ ہیں قوم ہیں ان کے اپنا ایک مفاد ضرور ہوتا ہے ان کو اپنا حق ہے مذہب کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی ایک خلافت کا حصہ یا ایک سپر سٹیٹ بن سکتے ہیں فیلال تو ایسی کوئی بات نہیں ایک سپر سٹیٹ نہیں بن سکتے قومی مفادات میں بہت فرق ہے لیکن بہت سے چیزیں مشترک بھی ہیں اور ان مشترک چیزوں کی بنیاد پر ہم بہت ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے ایک دوسرے کو ترقی کے راستے پر بھی چلا سکتے سر عالم اسلام کے معاملات کو جس طرح عمران ہا نے جنرل اسمبلی میں جا کے اٹھایا اس سے اسلام دشمن جو قوت ہیں ان کو دچکہ لگا مہاتیر عمران اور اردگان ان تینوں کا اتحاد کی بات کیا ہے تینوں اتحاد کو ان قوتوں نے خطرہ قرار دے کر انہیں ناکام کرنے کے لیے اپنے عرب اتحادیوں کو متحرک کیا کیا یہ درست ہے نہیں میں نہیں سمجھتا عرب اتحادیوں کو بڑے سیانے ہیں ایسا کوئی بھی ملک نہیں ہے جس کو اپنے مفادات کا بتاناؤ اور دوسرے کی وہ اشاروں پر دوڑیں لگانا شروع کرتے عرب ملکوں کو پتے ان کا کیا انٹرسٹ ہے سعودی رب کو اپنے انٹرسٹ ہیں اپنے مفادات ہیں اس کو وہ مکمل طور پر گھاٹ کر رہے ہیں اس وقت سعودی مفادات اور ایرانی مفادات کا بہت ٹکراو ہے اور سعودی رب بالکل اس موڈ میں نہیں ہے کہ ایران نے جو اس وقت اہمیت حاصل کی ہے اور ایران کا جو پھیلاو ہوئے آپ کو پتا ہے عراق جنگ کی وجہ سے عراق میں اس کا بہت انفلنس ہو گیا ہے پھر شام میں اس کا انفلنس ہو گیا ہے لیبنان میں اس کا انفلنس ہے تو یہاں سے لے کر جس طریقے سے ایک وسیع اس کا انفلنس ہوئا ہے اس کے بعد یمن میں اس نے پھیلنا شروع کیا ہے تو سعودی رب اس کو پیچھے دھکیلنا چاہتا ہے اور سعودی رب یہ چاہتا ہے کہ جو میڈل ہیسٹ ہے اس میں اس کی زیادہ اہمیت ہو اپنے اپنے وفادات کے لیے سب کر رہے ہیں سب ملکوں کو اچھی طرح پتا ہے وہ کسی کے مچکانے میں کوئی نہیں آتا سر اب کشمیر کے اگر بات کی جائے تقریباً ایک سو پچاس دن ہونے والے سو دن سے اوپر ہو چکے ہیں کرفیو کو اس کے کرفیو کے دوران مسلمانوں کی نسل کشی کی جاری ہے مسلسل دو ماہ تقریباً ہو چکے ہیں اس کو اب تو ہے ڈیٹھ سو دن ہونے والے پاکستان کی سرحدوں پر حملے اب پورے ہندوستان میں جو ہے نا مسلمانوں کا قتل عام ہو رہے ہیں ہندوستان میں یہ تو کہہ رہے تھے ایل او سی کے خلاف فرضی مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا تھا اب ان کے جو ہندوستان میں مسلمانوں کا جو انہوں نے نیشنلٹی ورائشو شروع کر دیا مسلمانوں کا یہ تمام جو ان کی مائنورٹیز ہیں ان کا اس طرح کے ایشوز او آئی سی نے احتجاج تو دور کی بات ان تمام باتوں پر احتجاج بنتا ہے لیکن او آئی سی نے احتجاج تو دور کی بات کوئی ایک ہنگامی اجلاس بھی نہیں بلایا بلکہ پاکستان کو کولیلنپور سمیٹ میں جانے سے بھی روک دیا گیا ہے اس پر کیا کہیں گے جی اس سے پہلے بھی آپ دیکھئے آپ نے بلکل ٹھیک بتایا اگر اور مثالیں بھی آپ دیکھیں تو ایو ایو میں جس میں انہوں نے خصوصی مہمان خصوصی جو ہے وہ بھارت کو بلایا تھا بلکل اور سشمہ سوارات جو ہیں وہ اوپر بیٹھے ہوتی اور پاکستان کے جو شاہ محمود ہے وہ نیچے بیٹھے ہوتے عبران خان نے بائیکارٹ کیا تھا گئی نہیں تھے اس کے پیچھے بھی یہ ہے کہ ان کے اپنے مفادات ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اسی لاکھ بھارتی جو ہیں وہ کام کرتے ہیں گلف ممالک میں یعنی عرب اور یہ جو چھوٹے ملکوں کا ان کا اجتماع ہے ان میں شامل کر کے اسی لاکھ بھارتی اور یہ اسی لاکھ بھارتی پاکستان کی طرح عام مزدور نہیں ہے ان میں سے بہت آپ کو پتے ہیں وہاں تعلیم زیادہ ہے ہم تو ماشاءاللہ ہم نے تو تعلیم پر توجہ ہی نہیں دی نا تو وہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں وہ وہاں کی معیشہ چلا رہے ہیں اور اس وقت جو گلف کنٹریز کا جو بھارت کے ساتھ تجارت ہے وہ پاکستان کی مکمل ٹوٹل تجارت سے بھی زیادہ ہے اچھا پھر اگلی جو بات آگے وہ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں ملک وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران پر کیونکہ پابندیاں لگی ہیں تو بھارت ایران سے پہلے تیل امپورٹ کرتا تھا تو یہ سمجھتے ہیں اب ہمارے لئے موقع ہے کہ ہم بھارت کی اتنی اہم مارکیٹ اس کو کیپچر کر لیں کیونکہ ایران جب دوبارہ کسی بھی وقت پابندی کھولے گی وہ مارکیٹ میں تیل لائے گا تو پھر ملکوں کے درمیان میں کمپیٹیشن ہوگا کہ آپ کہیں گے میرا تیل لو میں کہوں گا میرا تیل تو اس کے لئے انہوں نے پورا ایک منصوبہ بنایا ہے کہ بھارت کے اندر ریفائنریاں لگائی جائیں ڈسٹریبیشن سسٹم لگائی جائیں بھارت کی مارکیٹ کو کیپچر کیا جائے تو ان کے جو قومی مفادات ہیں اس کی وجہ سے وہ بدقسمتی سے پاکستان پر نی توجہ نہیں دے رہے کشمیر پہ توجہ نہیں دے رہے اور پاکستان کی سبورٹ نہیں کر رہے تو اس کے پیچھے جو بنیادی بات ہے وہ ہمیں ضرور سمجھنی چاہیے کہ جب کوئی ملک معاشی طور پر کمزور ہوتا ہے تو پھر اس کی جو بین الاقوامی اہمیت ہے اس کی سفارتکاری بھی کمزور ہو جاتی ہے تو ہمیں اپنی سفارتکاری بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں صرف معیشت کی بات ہے معیشت بہت بنیادی بات ہے لیکن ہماری سفارتکاری بھی کمزور ہوئی ہے کہ ہم کشمیر کے مسئلے پر ان تمام دنوں میں اوائیسائی کا اجلاس تک نہیں بلا سکے ظاہر ہے ان لوگوں کے بھی تو ان ملکوں کے بھی تو ہم سے کچھ مفادات وابستہ ہیں جس کی وجہ سے ہمیں انفرنس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جیسے میں نے ابھی بات کیا لو سی پہ بھی حالات پچھلے دنوں گزر سے دنوں بہت ہی زیادہ نکلو حرکت اور اس طرح کچھ سے دیکھنے میں آئی ہیں اگر سرحدوں کی بات کی جائے تو وہ تو صورتحال کشیدہ ہو جاری ہے ہندوستان سے جو خفیہ موصول ہونے والے اطلاعات کے مطابق ہندوستان اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں محتاج جنگ کے لئے کاروائی کر سکتا ہے اور یہ جو سرحدوں پر کشیدگی کا ایک بار پھر مودی جو ہے نا اندرونی صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لئے کر رہے ہیں کیا کہیں گے اس پہ میرے نہیں خیال کہ بھارت پاکستان پر کوئی سیریس اٹیک یا سیریس کاروائی کی ہمت نہیں کرے گا پاکستان دفاعی لحاظ سے بہت مضبوط ملک ہے اور اس کی بہت بھارت کو قیمت چکانی پڑے گی کنونشنل میں بھی پھر پاکستان نیوکلی اڈام ملک ہے لیکن یہ جو شرارت بازی تھوڑی تھوڑی ہے وہ چلتی رہے گی اور اس شرارت بازی کا جو بنیادی ان کا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی اپنے سپورٹرز ہیں جو انہوں نے مذہبی جنون پھیلائے ہوئے اپنے ملک میں جو ہندو انتہا پسند ہیں وہ ہندو انتہا پسندوں کو ان کو خوش رکھیں اور ان کو مسلسل جنون میں رکھیں یعنی بھارت کی طرف سے ایک جنون پیدا کر کے یہ جو آپ کو پتہ ہے سوک بی جے پی کی حکومت ہے وہ اپنے ووٹ کھرے کرتی ہے اپنی سیاسی اہمیت بڑھاتی ہے تو مسلمانوں سے نفرت جیسے آپ نے کہا وہ بھی ان کی جو سیاسی پالیسی ہے اس کا حصہ ہے ان کی آئیڈیالوجی کا حصہ ہے ان کے نظریہ کا حصہ ہے اور اسی کے ایک اضافے کے طور پر پاکستان سے بھی وہ نفرت کرتے ہیں پاکستان کو بھی دشمن کرا دیتے ہیں تو جب تک بی جے پی کی حکومت ہے اور خاص طور پر جب تک موٹی صاحب ہیں تو ہمارے پرابلمز بھارت کے ساتھ رہیں گے مشکلات رہیں گی لیکن اس میں بھی بنیادی جو بات ہے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا گھر سیدھا کریں اس قوم میں یقجیتی لائیں اس قوم میں ترقی لائیں اور ترقی کا اصول یہ ہے کہ ہم اپنے بچے پڑھائیں ہمارے ڈھائی کروڑ بچے سڑکوں پر رول رہے ہیں اور ہم بہت غریب ہو رہے ہیں اور غریب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری آبادی بہت بڑھ رہی ہے دیکھیں بھارت کی ایک شریعہ ایک فیصد کے لحاظ سے آبادی بڑھ رہی ہے آپ کی دو اشاریہ چار پڑھ رہی ہے ٹھیک ہے بنگلہ دیش کی آبادی سے بھی دگنی بڑھ رہی ہے بھارت سے بھی دگنی بڑھ رہی ہے بنگلہ دیش کی آبادی ہم سے زیادہ ہوتی تھی اب پانچ کروڑ کم ہے تو ہم سے اپنا گھر نہیں سنبھالا جا رہا ہم اگر گھر سنبھال لیں گے تو ہمیں کوئی دفاعی خطرہ نہیں ہے آپ ان سے خوب نمٹ سکتے ہیں ان کی پینٹی لگا سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ لڑنے کے لیے بھی تو آپ کے گھر میں دانے ہونے چاہیے نا ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اب ہماری اندرونی جو سیاست چل رہے ہیں اس پر بات ہو جائے ایک دو طرفہ ٹرافک جا رہے ہیں کچھ لوگ اندر جا رہے ہیں کچھ باہر آ رہے ہیں کچھ جو جیلو میں گئے تھے نیب کے کیسز بنے تھے جیلو سے باہر آ رہے ہیں پکڑ دکڑ کی جو باتیں کی گئی تھی اب وہ بھی آئی سائسہ جو دعوے جو وعدے کیے گئے تھے کہیں غائب ہوتے ہوئے گم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب تک کوئی ایک رکیہ بھی ایک پیسہ بھی جو ہے نا ان سے واپس برام نہیں کیا جا سکا اور انہی ملزمان جو ہمارے اس طرح کے ملزمان ہیں ان کی گرفتاری پر قومی خزانے کا بھی اچھا حاصل خرچہ ہے اور وہ مزید بڑھتا جا رہا ہے ان کو گرفتار کرنے کے لئے جو بھی پیسہ لگایا جاتا ہے کیا چل کیا رہے ہمارے ملک میں یہ بس سکھا شاہی چل رہی ہے اور دبڑ دوس چل رہی ہے اور کیا چل رہا ہے آپ اس اتصاب کا نام تو نہیں دے سکتے آپ دیکھیں رنہ سناولہ کے کیس میں جو کچھ ہوا آپ کے بالکل سامنے ہیں اس گریب کو چھے مینے رگڑ دیا عدالت میں بارہ دفع پیشی ہوئی اور اب جب زمانت کی بات آئی تو ان کو پیش کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں تھا کوئی ثبوت ہی نہیں تھا اب ان پر جو دفعہ لگی ہو وہ ایسی دفعہ ہے کہ ان کی زمانت ہوئی نہیں سکتی تھی کیونکہ ظاہر ہے جس کی سزا موت ہو اور اسی جیسے آپ نے ان کی بات کرانا سناولہ کسی پر میں بتا کرنا چاہوں گی کہ یہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹی جس نے بہت زیادہ دعوے کیے تھے وعدے تک کیے تھے اور قسم لے کہ کہا تھا کہ ان کو تو کسی سورج زمانت مل ہی نہیں سکتی ان کو تو سزا ہونی ہے لیکن آج وہ بھی واپس باہر آگئے تو یہ کس طرح کا پریعتصاب ہے کہ پہلے تو بہت زیادہ دعوے کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو کچھ نہیں ہونا لیکن آہستہ آہستہ کر کے سارے جو جیلوں میں گئے تھے واپس آتے جا رہے ہیں دیکھیں آپ کی تو اردو بہت اچھی ہے آپ کو پتہ اس کیس میں اردو کو ایک نیا محاورہ بھی مل گئے ہے جان اللہ کو دینی ہے آپ کو بھی کوئی دادی دادے نے بتایا ہوگا کہ بیٹے جو کسمیں بہت کھائے وہ کیا ہوتا ہے جھوٹا آپ دیکھیں بات یہ ہے ایک زمانے میں آپ کو پتہ ہے بھٹو صاحب کی دور میں بھی ایسا ہوتا ہے چوہر شجاہ صاحب کے والد بھر جو ہے وہ بہن سٹوری کرنے کا الزام لگا دیا گیا تھا ان کو پکڑ لیا گیا تھا اس طرح کی الزام تو لگاتے تھے لیکن اس طرح کی جو سنگین چیزیں ہیں یہ میرے خیال میں نواز شریف صاحب نے کی تھی نوے کی دہائی میں آپ کو پتہ ہے عاصف زرداری صاحب پر انہوں نے الزام لگایا تھا کہ کسی بندے کے ساتھ پاؤں کے ساتھ انہوں نے بم باندھا اور ریموٹ کنٹرول لگایا اور اس کو کہا کہ جاؤ یہ چیک کیش کرا کے آؤ اس طرح کے مزکہ خیز اور شدید قسم کی الزامات جو ہیں نوے کی دہائی میں لگانے شروع کی تھی نواز شریف صاحب نے جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت نقصان ہوا تھا نوے کی دہائی میں زہر پھیلی ہوئی تھی آپ تو شاید بہت چھوٹی ہوں گی ہم لوگوں کو پتہ ہے اندہائی زہرالود معاشرہ تھا ترقی بھی رک گئی گڑ بڑ تھی بس ایک جس کو پنجاب میں کہتا ہے باندھر قلعہ چل رہا تھا اب پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے ایسے کیس بن رہے ہیں جن کا سرپہر نہیں ہے اس کی وجہ سے سچے قصوں کا بھی اعتبار خراب ہو رہا ہے بھی کرپشن تو ہوتی ہے نا کوئی تو نہیں کہہ سیاستدان انہوں نے بھی کی ہوگی یا کون نہیں پٹواری سے لے کر جو ہے وزیر تک سب پہ الزام لگتے ہیں اور جب اتنی گڑ بڑ ہوتی ہے تو ضرور ہوں گے اور لیکن جب آپ جو ہے سب کو ساتھ آپ جو ہے وہ گوڑے گدے کو سب برابر کریں گے اور جھوٹے سچے کو برابر کریں گے اس طرح کے کیس بنائیں گے تو ان کیسوں کا بھی اعتبار خراب ہوگا جس میں ہو سکتا ہے کوئی جانو پھر جب آپ صرف اپنے سیاسی مخالفین کو پکڑیں گے اور اپنے لوگوں کو بچائیں گے پھر بھی اعتبار خراب ہوگا اس سے ملک کا کام خراب ہوتا ہے وہ کیوں خراب ہوتا ہے کہ ملک میں جو انصاف کی ساکھ ہے وہ بہت ضروری ہے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو اعتبار ہو کہ ہمارے ملک میں انصاف ہوتا ہے عدالتیں انصاف دیتی ہیں جب وہ یہ سمجھتے ہیں تو پھر وہ تمام قوانین کی پابندی کرتے ہیں جب لوگ یہ سمجھنے لگ جائیں کہ یہاں تو انصاف نہیں ملتا پولیس کا تو انہیں پہلے ہی پتا ہے لیکن وہ سوچنے لگ جائیں کہ یہاں عدالتوں میں بھی انصاف نہیں ملتا یہاں نیب بھی اس طرح کرتی ہے پھر لوگ قوانین کی پابندی نہیں کرتے پھر کاروبار بھی خراب ہوتا ہے زندگی کے معاملات بھی خراب ہوتے ہیں پھر جھگڑے اور فساد شروع ہو جاتے ہیں پھر آپ کی سیاست بھی خراب ہوتی ہے تو ان کو اس کام سے پرہیز کرنا چاہیے ذرا ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے تو ویسے ہی تنے پپولر ہیں اپنی پپولرٹی کے ذریعے سے وہ اپنی دھاک بٹھائیں